زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراو کے کیس پر سمات کا یہ معاملہ ہے پیٹے رہنما حماد ازر اور فواز چودوی کی بری سمانت 13 اپریل تک منظور کی گئی ہے ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتی ایک اکلاہ روپے کی مچلکی کی بیس منظور ہوئی ہیں گزشتہ روز حماد ازر اور فواز چودوی کی بری سمانتی ادم پیروی کی بنیاد پر مسترد ہوئی تھی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں کہ زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراو کے کیس پر سمات ہوئی ہے پیٹے رہنما حماد ازر اور فواز چودوی کی عبوری زمانت 13 اپریل تک منظور کر لی گئی ہے ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتیں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض منظور ہوئی ہیں جبکہ گزشتہ روز حماد ازر اور فواز چودوی کی عبوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر مسترد ہوئی تھی آپ کو بتائیں کہ زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراو کے کیس پر یہ اہم سمات ہوئی ہے پیٹے رہنما حماد ازر اور فواز چودوی کی عبوری زمانت 13 اپریل تک منظور کر لی گئی ہے ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتیں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض منظور ہوئی ہیں جبکہ گزشتہ روز حماد ازر اور فواز چودوی کی عبوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر مسترد ہوئی تھی آپ کو بتائیں کہ زمان پارک میں پولیس تشدد اور جلاو گھراو کی کیس پر زمانت کا یہ معاملہ ہے پیٹے رہنما حماد ازر اور فواز چودوی کی عبوری زمانت 13 اپریل تک منظور کی گئی ہے جبکہ ایٹی سی سے دونوں ملسیمان کی زمانتیں ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکے کے عبیس منظور ہوئی ہیں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ جان لیتے ہیں نمان نور سے جی نمان جی انسیدادت اشتگردی کی خصوصی عدالت میں زمان پارک پولیس پر تشدد کرنے جلاو گھراو کا یہ مقتمہ تھا جس میں تحریک انصاف کے رہنما حماد ازر اور فواز چودوی عبوری زمانت کیلئے عدالت میں بیش ہوئے جو کہ عدالت نے دونوں ملسیمان رہنماوں کی قبل از گرساری درخواست زمانت 13 اپریل تک منظور کر لی ہے جبکہ عدالت نے دونوں ملسیمان کو ایک ایک لاکر پر کے زمانتی میں چل کے جمع کروانے کا حکم دیا ہے جبکہ دونوں ملسیمان کی جانب سنگ کے وقلہ نے عدالت میں درخواست زائر کی اور موقع فقنایا کے شاملے تفتیش ہونا چاہتے ہیں خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتے ہیں در ہے کہ پولیس گرسار کر لے گی لہذا عدالت زمانتیں منظور کرنے کا حکم جاری کرے جس پر عدالت نے دونوں ملسیمان کی زمانتیں منظور کرنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ گزشتہ روز حماد ازر اور سباد چوہدری کی عبوری زمانتیں ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئی تھی بہت شکریہ نمان